لندن سے مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی یہ جو دس عرب ارجانے کی بات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ دے دیں گے تو یہ دے کہ اگر شوقت خانم میں کروا بھی لیں گے تو وہاں سے بھی نکال لیں گے خاصی دعا دھار پریس کانفرنس وہ کر رہی تھی مدسر جو پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہے ایک تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کے اس لانگ مارچ کے کاؤنٹر کے لیے ہے کاؤنٹر کیا کریں گے ڈیمیج کنٹرول ٹیکٹکس ہیں اپنا پھیلایا گوا رہتا ہے اس کو یہ سنبھال نہیں پا رہے ہیں آپ نے ثابت کیا کہ قطری خط درست تھا یا غلط تھا تو ان کی نظر میں چھوٹی چھوٹی ٹولیاں ہوں گی لیکن ہے بہت بڑا یہ تھریٹ اس گارمنٹ کے لیے اور یہ سپوکس پرسن تو نہیں ہے نا مریم نواز کس کپیسٹی میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہی ہیں وہاں سے اچھا یہ ایک جو بات امیر عباس مریم نے کی کہ جی ہم عمران خان کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ نے بتایا کہ آپ چور ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جو لکھا وا دیا جائے گا پڑھ لیں گے جو وہ کہیں گے آپ مال لیں گے یہ وہ ٹویسٹ کر رہی ہیں چونکہ یہ سپن ڈاکٹرز ہیں نا سارے یہ سپن کرتے ہیں عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا میں صرف اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ کہنا ہوں کہ یہ لوگ چور ہیں عمران خان تو نائنٹیز سے ان کو چور کہتے چلے آنے تھرو آؤٹ اس نے پارٹی بنائی ان کے خلاف اس نے یہ کہا کہ ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی بتایا کہ یہ چور ہیں یہ نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی کہا تھا کہ یہ چور ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے جی ویلکم بیک اور لونگ مارچ کے حوالے سے جو ٹرانسمیشن ہے وہ کانٹینیو ہے بول نیوز پر بول وہ واحد چینل ہے جو مسلسل آپ کو صورتحال دکھا رہے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ قافلہ لونگ مارچ کا امیان خونی قیادت میں اپنی منزل کے جانے بروا دوا ہیں لندن سے مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں ذرا اس پر ڈسکشن کر لیتے ہیں اور انہوں نے جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے دس عرب ہرجانہ جس پر انہوں نے کہا کہ یہ جو دس عرب ہرجانے کی بات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ دے دیں گے تو یہ دیکھیں اگر شوقت خانہ میں کروا بھی لیں گے تو وہاں سے بھی نکال لیں گے پھر انہوں نے کہا یہ فوراں پنڈٹ فتنہ ہے جس کو پاکستان میں لانچ کیا گیا ہے اور خاصی دھوا دھار پریس کانفرنس وہ کر رہی تھی مدسر اور لگ رہا ہے کہ صورتحال بڑی گمبیر ہو گئی ہے ادھر بھی ادھر بھی بلکل اور بڑا اہم معاملہ ہے ہم اس پر تجھے بھی لیں گے لیکن ایک چیز جو ہے کہ لہور جیسے بار بار ہم پچھتے تین دن سے یہ ذکر کر رہے ہیں جب سے عمران خان یہ نکلے ہیں اور تب سے یہ اس فوری کاؤنٹر کروانا جو ہے وہ بڑا ضروری تھا وہ کاؤنٹر کس سے کروایا جائے وہ پہلے کروائے گے وزراء سے اس کا اس طرح سے اثرات نہیں زائل ہو رہے ہیں اب مریم نواز صاحبہ سے کاؤنٹر لنڈن میں بیٹھ کر ہو رہا ہے جمیل فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جمیل فاروقی عمران خان اس وقت گجرانوالا میں گجرانوالا کا ذکر انہوں نے کر دیا ہے تو یہ جو پریس کاؤنفرس کروائی جا رہی ہے ایک تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کے اس لانگ مارچ کے کاؤنٹر کے لیے ہے یا کسی اور مقصد کے لیے پریس کاؤنفرس مریم نواز صاحبہ کی آپ کو یا پھر تو لنڈن کے لنڈن باہر اعتجاج ہوا ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنا پھیلایا ہوا رہتا ہے اس کو یہ سنبھال نہیں پا رہے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ وہ بڈن اپ پروف ڈال رہی ہیں عمران خان کے اوپر کے آپ جا کر ثابت کریں آپ نے ثابت کیا کہ کتری خط درست تھا یا غلط تھا کیلبری فارٹ کو تو آپ لوگ ثابت کرنی پائے اور پھر حالات یہ ہیں کہ آپ کے اپنے لانچ کیے ہوئے لوگ کوئی صحیح طرح سے اس کو ڈیل نہیں کر پائے اگر آپ نے منیج کر ہی دیا تھا لانچ کر ہی دیا تھا فیصل وارڈا کو تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ اکل سے نکل کے لیے بھی اکل چاہیے ہوتی ہے تو تھوڑا ادھر اکل سے کام لے لیتے آپ پہلے گھنٹا پہلے ہنا پرویز برٹ سے ٹویٹ نہ کرواتے نہ آپ کے لائک مائنڈڈ لوگ ٹویٹ کرتے تو یہ اپنی خفت مٹا رہی ہیں وہاں بیٹھ کے ان کو نظر نہیں آ رہا کہ گجرانوالا میں لگتا ہے ان کو کہ تھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں لوگ ہوں گے تو ان کی نظر میں چھوٹی چھوٹی ٹولیاں ہوں گی لیکن ہے بہت بڑا یہ تھریکٹ اس گارمنٹ کے لیے اور یہ سپوکس پرسن تو نہیں ہے نا مریم نواز کس کپیسٹی میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہی ہیں وہاں سے کس کپیسٹی میں دیکھیں یہاں گارمنٹ ہے گارمنٹ کے اندر ادارے ہیں وہ کر سکتے ہیں پریس کانفرنس مریم نواز شریف صاحبہ کس کپیسٹی میں کر رہی ہیں پی ٹی وی نشر کرتا ہے نائب صدر ہے مسلم لیگنون کی جمیر نہیں بڑی اچھی بات ہے نائب صدر ہے لیکن گارمنٹ موجود ہے بھائی گارمنٹ کرے گی نا پریس کانفرنس نہیں جمیر بزارت داخلہ ہے بزارت اطلاعات ہے وہاں لنڈن میں بیٹھ کر ان کے خلاف جو اتجاج ہو رہا ہے اس کے اوپر اس کے اوپر تو سمجھ میں آتا ہے لیکن وہ عمران خان کے لانگ مارچ کو لے کر لنڈن میں بیٹھ کر کاؤنٹر کر رہی ہیں تو یہ تو بڑی شرمنگی والی بات ہے یہاں رانہ صدر اللہ صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے آپ نے سن لیا ان کو ڈیر دو سو چار سو لوگ نظر آتے ہیں مریم بی بی کو ادھر خان صاحب کی اوپر بات کرنا تو بات کی بات ہے پہلے اپنے والد کی اوپر بات کر رہی ہیں کہ نائلی کی وجہ کیا بنی تھی اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کلیر ہو جاتی ہیں تو کیا یہ خفت مٹا رہی ہیں آنے والے دنوں کے لیے روڈ کو سیدھا کیا جا رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو حالات تو آپ کے ملک کے اندر جو اس وقت کیفیت ہے اس کو ریپزینٹ کر رہے ہیں نا لنڈن پلان یہاں پاکستان میں کس طرح کس طرح کر رہے گا مریم سمجھے تو بائے اچھا یہ ایک جو بات امیر آباس مریم نے کی کہ جی عمران خان کہتا ہے میں اسٹیبشنٹ نے بتایا کہ آپ چھوڑ ہیں تو وہ نے کہا کہ آپ کو جو لکھا واہ دیا جائے گا پڑھ لیں گے جو وہ کہیں گے آپ مان لیں گے نہیں دیکھیں یہ یہ وہ ٹویسٹ کر رہی ہے چونکہ یہ سپن ڈاکٹرز ہیں نا سارے یہ سپن کرتے ہیں اور ہم بھی اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے سپن کو ایکسپوز کریں عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا یہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف اسٹیبشمنٹ کے کہنے پر یہ کہنا ہوں کہ یہ لوگ چھوڑ ہیں عمران خان تو نائنٹیز سے ان کو چھوڑ کہتے چلے آرے ہیں عمران خان تو نائنٹیز سے محترمہ بینعظیر بھٹو جسوت پرائیم نیسٹر بنی حالانکہ ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ یونیورسٹی کے زمانے کے اچھے مراسم تھے لیکن انہوں نے عمران خان کی پی ٹی وی پر کبریج پر پربندی لگا دی چونکہ عمران خان ان کی اپوزیشن کر رہا تھا اس زمانے سے اور وہ تو نائنٹیز پھر اس کے بعد تھرو آؤٹ اس نے پارٹی بنائی ان کی خلاف وہ تو میشہ کہہ رہا ہے کہ یہ چھوڑ ہیں اس نے یہ کہا کہ ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی بتایا کہ یہ چھوڑ ہیں یہ نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی کہا تھا کہ چھوڑ ہیں اسٹیبلشمنٹ نے بھی بتایا کہ یہ چھوڑ ہیں تو عمران خان اپنی کنوکشن کے ساتھ ان کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے چھوڑی ڈکیتی کیا اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ دیکھیں اگر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ہو سکتا ہے بہت ساری ایسی ملاقاتوں کا شاہد میں بھی شاہد ہوں گا یعنی جہاں یہ کہا گیا ہوگا کہ یہ چور ہیں تو جب ایک ذمہ دار کسی شخصیت کے مو سے اگر اس قسم کے کوئی بات نکلے گی تو کیا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں یا آپ تم جھوٹ بول رہے ہو نہیں اس سے بڑھ کر بھی امیر ابباس خود میاں شہباز شریف صاحب بطور وزیراعظم بات کرتے ہوئی یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان اتنی عرصے سے جھوٹ بول رہے ہیں چلیں ہمیں چور چور کہا گیا جن کو نہیں تھا پتا ان کو بھی پتا چل گیا اب آپ جملہ سنیے نا ملک وزیراعظم یہ کہہ رہا ہے مطلب سامتنگ سامتنگ is behind the scene جو کہ آپ کو اپنی خیفت مٹانے کے لیے آپ کو راستے بنانے پڑ رہے ہیں جی امیر اب تو اس لیے یہ یہ اب صرف آہ 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 کاؤنٹر کرنے کی کوشش ہے مریم بی بی کی جیسے آپ خود کہہ رہے تھے کہ رانہ سنا اللہ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی ابھی مریم بورنگ زیب آ جائیں گی اچھا فیسے یہ تاجب کی بات ہے کہ ان کے اتحادی کدھر ہے اس صدار اختر مینگل صاحب نے کبھی کوئی پریس کانفرنس کی ان کے لیے کبھی آہ جو ان کے ایک اور اتحادی ہے بلوچستان عوامی پارٹی وہ خالد مقصی صاحب نے کوئی کی ان کے لیے پریس کانفرنس وہ بی این پی مینگل سے یہ ہو گیا ہے اسی طرح سے وہ نورانی صاحب کے صاحب زیادے پریس کانفرنس کی کبھی ہاں ایم کیوں نے کبھی وہ اپنے مسائل آج بھی تھی امینو لکھی پریس کانفرنس لیکن وہ اپنے معاملات کے لیے کرتے ہیں ان کے لیے کبھی کسی نے پریس کانفرنس کی ایون پیپلز پارٹی میں سے کتنی پریس کانفرنس ہو رہی ہیں جو اس حکومت کے دفاع میں ہو رہی ہوں امیر باس ایک چیز جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ اب ترجمانی کی طور پر نظر آ رہی ہیں مریم صاحبہ کہ اس طرح اداروں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اداروں کو آ کر یہ بات کرنی پڑ رہی ہے ہم نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر اس آڑ میں ہم نے دیکھا مریم صاحبہ ہوں میاں نواز شریف صاحبہ ہوں دیگر کئی رہنما جو ہیں وہ بات کرتے رہے اب اچانک یہ اس طرح سے ترجمانی پہ آنا اور بتانا کیا پتہ دے رہا ہے دیکھیں یہ وہی مریم بی بی ہیں جو کہاں گرتی تھی کہ پاور ٹاکس ٹو پاور یعنی ہمیں طاقت ہوگی تو ہم طاقتور سے بات کریں گے اور یہ وہی مریم بی بی ہیں جو کہتی تھی کہ مزامت ہوگی تو مفاہمت ہوگی اور ان کی سٹریڈیجی کامیاب رہی مفاہمت ہی کے تحت یہ حکومت میں آئیدہ اور مفاہمت کے تحت ہی یہ حکومت میں قائم ہے اب تک اور وہ مزامت کے ذریعے سے ہوا تو اگر آج عمران خان مزامت کر رہا ہے تو یہ تو آپی کی سٹریڈی ہے لیکن 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 امیر اس میں اس میں انہوں نے یہ کہا مریم صاحبہ نے کہا ہم نے جب بھی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی اصلاح کے لیے کی ہے لیکن عمران خان اس وقت اسٹیبلشمنٹ پر جو تنقید کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے تو وہ تو تنقید برائے اصلاح کر رہی ہیں انہوں نے کہا یہ ابھی تو یہ یہ تنقید برائے اصلاح ہی تو تھی کہ پھر یہ ان کو پاور میں یہ کس طرح سے آئے ابھی خیر چلیں بیس پچیس دن پڑے ہوئے ابھی اس کے بعد اس پہ بات کر لیں گے مزید لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مولانا فضل ریمان نے جو کہا تھا کہ یہ اسرائیل کے ٹکڑوں پر پلنے والی فوج یہ اصلاح کے لیے کہا تھا یہ جو مولانا فضل ریمان صاحب نے کہا تھا کہ تمہارا وہ حشر کریں گے جو افغانی قوم نے امریکی فوج کا کیا تھا یہ اصلاح ہو رہی تھی یہ جو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ایڈ سے ایڈ بجا دیں گے تمہاری یہ اصلاحی جملے اس قسم کی ہوتے ہیں تمہارے ایڈ سے ایڈ بجا دیں گے اور یہ جو سٹنگ آرمی چیف اور سٹنگ ڈی جی آئی سائے کا نام لیا انہوں نے نواز شریف نے اسی کجناوالا شہر میں جہاں آج امران خان اسی کجناوالا میں پہلا پی ڈی ایم کا جلسہ باتا تھا سپتمبر دوہزار انیس میں یہی نواز شریف نے وہ الفاظ کی اور میں اس سٹیج پر موجود تھا تو یہ کیا منافقت کی بات کر رہے ہیں چونکہ آج آپ پاور میں اچھا یہی ابھی ان کو پاور سے نکال دیں پھر یہی مریم بی بی ہوگی آپ دیکھیں گا یہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائے کے ساتھ کیا عاشر کر رہی ہیں یہ کوئی پرنسپلڈ لوگ تو نہیں ہے مدسط یہ اصول پسند لوگ تو نہیں ہے جن کی ہم بات کر رہے ہیں صحیح اچھا جمیل اب آپ کو کیا لگ رہے ہیں یہ جو صورتحال اب بن گئی کہ لندن تک میں تشویش پھیل گئی ہے عمران خان کو اپنے بیانیے کے ذریعے جو ایک طرح سے فکرنے کی کوشش کی جارہی ہے کامیابی بھی نہیں ہو پا رہی غصہ ہے جھجلات ہے کیا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے تو وہ محترمہ اصلاح فاطمہ جو فرما رہی تھی وہاں سے بیٹھ کے کہ ہم تو اصلاح کے لیے کرتے ہیں اور خان صاحب جو کرتے ہیں وہ تو ملک کو خراب کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو ان کے اینگل سے ان کے پرسپیکٹیو سے شاید ان کو ایسا لگ رہا ہوگا لیکن یہی چیز خان صاحب کو بھی لگتی ہوگی کہ یہ جو ہیں یہ پہلے مفائمت کی باتیں کرتے رہے پھر مضائمت کی باتیں کرتے رہے پھر جب آگئے گورنمنٹ میں تو اس کے بعد سب گوڑی گوڑی ہو گیا اب سب ان کے لیے بہتر ہے اور اب انہی کے لیے پریس کانفرنسز بھی کی جا رہی ہیں تو یہ اپنے ذاتی مفادات کی پولٹیکس ہے سمیہ اور مدسر یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کھیلتے ہیں ان کو آج اگر کسی چیز سے فائدہ ہو رہا ہوگا تو اس کو اپنا باپ بنانے میں بھی یہ کوئی تردد نہیں کریں گے آپ ان کی پولٹیکل ہسٹری دیکھ لیجئے جب جب ان کو ضرورت پڑی ہے انہوں نے سیاستدانوں کو استعمال کیا ہے انہوں نے عوام کے سینٹیمنٹ کو استعمال کیا ہے انہوں نے بروکریسی کو استعمال کیا ہے انہوں نے باقی تمام اداروں کے استعمال کیا ہے ایون اعتزاد احسن صاحب جیسا لائر بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جوڈیشنی میں بہت سارے ہمارے ریٹائر جڈیڈ ہیں ان کو فوائد پہنچائیں یہ بارہا کہا چکے ہیں ہمارے پروگرامز کے اوپر تو اصلاح کونسی اصلاح اور فوائد کونسی فوائد اور اس میں جو لندن کے اندر ہو رہا ہے لندن کی پولٹیکس میں بھی کہیں نہ کہیں خوف کی کیفیت ہے یہ خوف صرف پاکستان میں یعنی اسلامباد کی فضاؤں میں یا اہوانوں کے اندر نہیں ہے وہاں پر بھی ہے اگر یہ خوف نہ ہوتا تو ان پریسرز کی ضرورت ہی نہیں تھی نہ اسلامباد کے اندر نہ لندن کے اندر تو یہاں یہ بات کلیر ہے اور کرسٹل کلیر ہے کہ ایک مندے نے ون ورسز آل کے تحت یا آل ورسز ون کے تحت ان سب کو ناکو چنے چبوا دیا ہیں آغاز انہوں نے جاتی عمرہ کے بلکل برابر سے یعنی تخت لہور سے کیا ہے تو ان کے کام پہ تو ٹانگ نہیں تھیں سب سے پریس کانفرنس کروا کے دیکھ لی کوئی ایسا نہیں ہے حکومت میں جو جواب دے سکے عمران خان کو مریم نواز کو لگتا ہے کہ بس وہ ہی ہیں جو آ کے جواب دے سکتی ہیں تو لندن میں بیٹھ کے جواب دیں گی وہ سب سے پہلا پرابلم یہ تھا کہ ان سب کے پاس کوئی کاؤنٹر نیرٹیو نہیں تھا مدسر اور سمیہ جو عمران خان صاحب نے امپورٹڈ گارمنٹ کا نیرٹیو بلڈ کیا چاہے وہ ہزار دفعہ ان کی نظر میں جھوٹے ہوں لیکن اس کا کوئی کاؤنٹر نہیں تھا ان کے پاس پھر وہ جو سائفر والا معاملہ آیا اس کا کاؤنٹر نہیں تھا اس حد تک کہ بڑی بڑی پریسرز ہو گئی لیکن پبلک ظاہر ہے یقین کرتی ہے ایک ٹرسٹ ہے بیٹوین دے پبلک اور فارمر پرائم نیسر عمران خان تو وہ اس ٹرسٹ کو یقینن اپنے پولٹیکل بینیفٹس کے لئے استعمال کر رہے ہیں یہ پاکستان کی سیاست ہے یہاں سب اپنے اپنے پولٹیکل بینیفٹس کے لئے چیزوں کے استعمال کرتے ہیں اس میں کباہت بھی کوئی نہیں ہے سیاست میں ہوتا ہے استعمال لیکن تیہ کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے وہ تمام کوششیں کر کے دیکھ لیں کہ آپ پبلک اور اپنے درمیان ایک مسٹرسٹ کی کیفیت کو ختم کر سکیں پریس کانفرنسز کرا کے دیکھ لیں لوگوں کو پیسہ چلا کے ان سے وی لاغز بنوا کے دیکھ لیں ٹک ٹاکرز کو پیسہ دے کے ان سے ویڈیوز بنوا کے دیکھ لیں سوشل میڈیا بریگیڈ خرید کے اچھے خاصے صحافیوں کو گالیاں پڑھوا کے دیکھ لیں لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا عوام آپ بھی نہیں سمجھ رہے عوام آپ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس کی ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جتنے چودہ جماعتی اتحاد کے دائی ہیں نا اپنی اپنی پارٹی کے اندر ان سب پر قوم کو اعتماد نہیں ہے چالیس سال سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ سارے چور ہیں لٹے رہے ہیں ڈکیت ہیں اور بات بھی بلکل ٹھیک ہے جس نے زیادہ ٹینیور لگایا ہوگا اس کے پاس کرپشن کے زیادہ چاسز ہوں گے تو پھر عمران خان وہ ایک واہک بندہ نظر آتا ہے جس کا ماضی بھی صاف ہے تک ان کے ہسپیٹلز چل رہے ہیں کراچی میں بڑا ایک کینسر ہسپیٹل بن رہا ہے پشاور کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام نے ان کے اوپر ان کی پکار کے اوپر لب بیک کہا ہے اور باقی یہ سارے اس وقت دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کے پاس پریس کانفرنسز کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے نہیں بلکل سیئے بہت شکریہ جمیل فاروقی اور امیر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے اب تمامات کے باوجود عمران خان کی اپنی حکومت پر بہت سے سوالات کے باوجود بھی عمران خان اس کے بعد مسلسل زمنی الیکشن بھی جیت رہے ہیں اتنا بڑا لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں تو یہ لانگ مارچ اگر راولپنڈی اسلامباد جب یہ پہنچے گا تو اس کی صورت کیا ہوگی یہ ہماری ٹرانسپیشن زیادہ بڑا لانگ مارچ نہیں ہے تصریح کر لیں دو سو بندہ دائی سو بندہ یہ بار بار کہا جا رہا ہے لیکن ظاہر ہے کیمرے کی آنکھ جو آپ کو دکھا رہی ہے وہ آپ دیکھتے رہیے اور بول نیوز کو بھی آپ دیکھتے رہیے کیونکہ ٹرانسپیشن کا سلسلہ اس کے بعد بھی جاری رہے گا اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں پی ٹی آئی کا حقیقی آسادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے چوپیز گھنٹے حقیقی آسادی مارچ سب سے سادھا ریوز اور سب سے سادھا ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر ون